عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر کلاس جی کلاس آج ہمارا جو لیکچر ہے اکنومک کا یہ لاست جو پریویس لیکچر تھا اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے پرائس اینڈ آوٹپٹ ڈیٹرمنیشن انڈر منوپلی اجارہ داری کے تحت فرم کی پیداوار اور قیمت کا تیار تو اجارہ داری کیا ہوتی ہے اجارہ داری منڈی کی وہ سیچویشن ہوتی ہے جس میں سنگل پرڈیوسر ہو سنگل فرم پرڈیوس کر رہی ہو چیز کو ٹھیک ہے اور اس کا کوئی قریبی نیمل بدل بھی نہ ہو سنگل فرم ہو واحد فرم ہو اس کا کوئی کلوز سبسٹیچوٹ مارکیٹ میں نہ ہو اس جیسی شیک بنانے والے کوئی ادارہ منڈی میں کام نہ کر رہا ہو اس کا بالکل کوئی قریبی نیمل بدل نہ ہو اور no difference between فرم اور انڈرسٹی سنت اور فرم میں کوئی فرق نہ ہو یہ شورٹ کائشن میں بھی پوچھا جاتا ہے آپ سے سوال تو یہ تین سیچویشن یا تین characteristics جس منڈی میں پائی جائیں گی تو وہ ہمارے پاس اجارہ داری کی منڈی کہلائے گی اجارہ داری کے تحت فرم کی قیمت اور پیداوار کا تائین ہم نے دو طریقوں سے کیا تھا لاسٹ لیکشن میں ڈسکس کیا گیا تھا total revenue and total cost method marginal revenue and marginal cost method تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ شورٹ رن میں ایک اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے وہ کس قسم کی مارکٹ سیچویشن سے گزرتی ہے کیا وہ سپر نارمل پروفٹ کماتی ہے کیا وہ لاؤس میں جاتی ہے یا اس کے پروفٹ لاؤس کی سیچویشن کیا ہوتی ہے تو بیسکلی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ monopolist جو ہوگا وہ منڈی میں کس قسم کی سیچویشن سے دوچار ہوگا اور وہ کیا ارن کر رہا ہوگا تو نارملی جب ہم یہ characteristics پڑھتے ہیں نا منوپلی کی تو ایک چیز تو تیہ ہو جاتی ہے کہ یہ فرم پروفٹ کمپیٹیشن کی طرح price taker نہیں ہے price maker ہے یہ اپنی مرضی سے قیمت کا تائین کرے گی لیکن ایک چیز اور واضح ہے کیونکہ being economist monopolist کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی سیل کو بڑھانا چاہے گا تو وہ price میں کمی کی policy کو adopt کرے گا اگر وہ price بہت زیادہ بڑھا لے گا تو ہو سکتا ہے اس کی چیز بکے ہی نہ تو اس لیے وہ جیسے جیسے اپنی سیل بڑھانا چاہے گا وہ price میں کمی کی policy اختیار کرے گا جس کی وجہ سے اس کے AR اور MR negatively sloped ہوں گے AR اور MR negatively sloped ہوں گے اور اس سے ہی firm decision کرے گی اپنے output کا MC curve جہاں پر AR اور MR کو intersect کریں گے تو وہاں سے ہی ہم decision کریں گے MC curve جہاں پر MR کو intersect کریں گے وہ firm کا equilibrium point ہوگا اس کو میں E1 کا نام دے لیتا ہوں اور یہ firm کی پیداوار آگئی firm کی قیمت کیا ہوگی قیمت ہمیشہ AR کے برابر ہوتی ہے price always equal to the average revenue تو اس کی وجہ سے ہم price دیکھنے کے لیے یہیں سے q سے perpendicular لے کے جائیں گے جہاں پر یہ اس کو touch کر جائیں AR curve کو E point لے لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس قیمت آ جائے گی تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ firm core یہاں پر نفع ہو رہا ہے یا نقصان تو اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کا decision کرنا ہوگا دو چیزوں کو determine کر کے ان کے بعد ہم firm کا profit دیکھ سکتے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں منافع برابر ہوگا کل حاصل مائنس کل لاکت کسی بھی firm کا منافع ان دو چیزوں کے difference کے درمیان ہوگا تو اب ہم پہلے معلوم کریں گے کہ firm کے total revenue کیا ہوں گے اس کے بعد ہم decide کریں گے firm کے total cost کیا ہوں گے پھر اس کی value یہاں پہ put کر کے تو automatically ہم firm کی situation clear کر سکتے ہیں کہ اس کو profit ہو رہا ہے کہ loss ہو رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم firm کے total revenue کا formula لکھیں جو کہ ہم previous lecture میں بھی discuss کر رہے ہیں average revenue multiply by quantity اور یہاں پر ہمارے average revenue اگر گوھر کریں q سے perpendicular اٹھائیں گے جہاں پر ar کو touch کر دیں تو eq ہیں ہمارے پاس eq output کیا ہے oq oq ہماری output آگے تو oq کو eq سے ضرب دی تو یہ ہمارے پاس total آگے oq e p یہ ہمارے total revenue آگے یہ سارا blue shaded area جو ہے یہ firm کے total revenue آگے سیم اسی طرح previous جو perfect competition کے lectures کیے تھے ان میں بھی ہم نے یہ find کیا تھا اور یہ یہی method ہے ان کا اس کے بعد ہم find کریں گے total cost total cost کے لئے average cost multiply by quantity ان دونوں کو multiply کر لیں گے ان دونوں کو multiply کر کے تو ہمارے پاس average cost نکل آئیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ average cost کا کرب بنانا ہے ہمیں let's suppose کہ average cost یہاں سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ average cost ہے تو ہم نے اسی output پہ average cost لینے ہیں اسی output پہ ہمارے average cost اگر ہم دیکھیں گے تو یہ point آ جاتا ہے اس کو میں f کا نام دے گیتا ہوں اور یہاں سے perpendicular گرہ کے یہ g point بن گئے تو اس کا مطلب ہمارے firm کے average cost کیا ہوں گے f سے q تک fq اور output کیا ہوگی oq یہ ہماری output اور یہ fq آگے تو یہ والا area جو آیا نا یہ والا یہ ہماری total cost کو represent کرے گا which is oqfg oqfg ہمارے total cost آ جائیں گے oqep ہماری total oqep ہمارے total revenue آ جائیں گے تو automatically ایک تو یہاں سے clear ہو جاتا ہے کہ پھر profit کیا ہوگا profit کے لیے ہم ان دونوں کی values کو put کریں گے تو automatically profit نکل آئے گا تو اس کا ہم لیکھ سکتے ہیں oqep minus oqfg so profit so profit is equal to efgp یہ firm کا profit ہوگا اور یہ area یہ والا area ہے یہ firm کا profit ہوگا تو اس کا مطلب کہ monopolist جو ہوگا وہ super normal profit کمارا ہوگا کیونکہ اس کی cost اس کے revenue سے کم ہے تو یہ situation ہو جاتی ہے ہاں اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ بعض time یہ super normal profit کماتے کماتے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور firm کے market میں آنے کا ڈر پیدا ہو جائے کہ new firm can entry into the market یا اس کو ڈر ہو کہ کوئی substitute market میں نہ آجائے یا اس کو ڈر ہو کہ حکومت heavy tax impose نہ کر دے یا یہ situation کا ڈر ہو کہ کہ کنزیومر آپس میں unity نہ create کر لیں تاکہ اس کی چیز کا وائی کار نہ کر دے تو وہ اگر اس قسم کے کسی خطرات سے لاحق ہو گا تو وہ وقتی طور پر اپنی شیئے کی قیمت کو کم کر دے گا اسی کو explain کرتے میں اسی diagram میں explain کرتا ہوں مثلا اس میں ہمارے پاس آ جائے گا اس میں ایک منڈی ایسی situation آ جائے گی a r mr یہاں پر mc اس کو intersect کرے گا اور یہاں سے وہ output کا decision کرے گا e one point پہ basic equilibrium آ گیا یہاں سے وہ output کا decision oq کرے گا اور یہاں سے e آ گیا point اور اس طرح سے یہ price آ گئی تو اسی method کے تیار جس طرح ہم نے previous میں find کیا تھا total revenue oq e p آ جائیں گے ہمارے پاس total revenue oq p آئیں گے تو اس کے بعد ہم cost کا analysis کریں گے تو یہاں پر یہ فرض کیا جائے گا کہ cost کا kرب a c ہے یہ والا تو اس صورت میں ہمارے total cost جو آئیں گے وہ b oq e p ہی آ جائیں گے تو total cost total revenue کے برابر ہوں گے so اس کو ہم break even point کہتے ہیں یا normal profit کہتے ہیں تو ایک monopolist جب کبھی کسی دے یا کچھ substitute market میں نہ جائے یا consumer unity نہ create کر لیں تو وہ فورا اپنی share کی price کو کم کرے گا price کو کم کر کے اپنی cost کے برابر لے آئے گا ہاں یہ دو situation market میں ہوتی لیکن یہ short time period کے لئے زیادہ تر وہ super normal profit میں ہی رہے گا کبھی کبھار یہ بھی ہو جاتا ہے جب اس کو sure ہو جاتا ہے کہ government اس پہ tax impose can لگی ہے یا کوئی restrictions لگانے لگی ہے یا بلکل کوئی substitute بالکل تیار ہے market میں آنے کے لیے تو وہ وقتی طور پہ price کو اتنا کم کر لیتا ہے کہ وہ اس کے average cost سے بھی down چلے جاتے ہیں جس کی صورت میں فرم کو loss ہوتا ہے اس طرح average cost اگر تھوڑے سے اوپر یعنی price average cost سے بھی نیچے چلی جائیں تو loss کی situation آجتی اور یہ بلکل short time period کے لئے ہوتا ہے جیسے اس کا خطرہ ختم ہوتا ہے وہ فوراں price کو raise کر کے دوبارہ super normal profit کی situation میں آجاتا ہے تو ایک monopolist یہ تین طرح کی condition سے گزر سکتا ہے لیکن normally monopolist جو ہوگا وہ super normal profit میں ہی رہے گا بہت کام chances ہیں کہ وہ normal profit پہ آئے اور اس سے بھی کام chances ہیں کہ loss کو فیس کرے تو یہ ہمارا آج کا topic تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ topic اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ